تو کیا کہتے ہیں صاحب ہمیں وبا کہہ رہی ہیں کوشش کرتے ہوئے حسان نیازی نے شور مچایا جو ہماری انفرمیشن تھی ہماری ایکزیکٹ انفرمیشن تو ہمارے پاس نہیں ہو سکتی نا جو ہمیں پتایا گیا لیکن اصل اس سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ اس سیل میں وہ دونوں اشخاص موجود نہیں ہیں اور فیملی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ فیملی کو ملانے کی اجازت ہونی چاہیے جو سپریم کورٹ کا حکم ہے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں فیملی سے ملاقات کرائیں ان کی خیریت معلوم کریں اور لوگوں کو اس کی خیریت بتائیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ ان کو ٹھاکر غائب کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بتائیں کچھ نہیں اللہ نہ کرے کیوں وہ کیوں کریں گے چار بجنے کے بعد سر سمات سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں کیا پیش رفت ہوگی پانچ بج اجازت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے کیا کہیں گے سر یہ میری گزارش ہے چیپ جسے سے اس کو صبح ساڑھے نو بجے فکس کیا جائے باقی کیسز کو دو تین دن کے لیے پینڈنگ کر دیں اس کیسز کو ایک دن یا دو دن میں فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا جائے یہی اس کا حل ہے کیونکہ اگر آپ ساڑھے تین یا چار بجے کیس کا سٹارٹ کریں گے تو پھر دارے انڈ لیس یہ ایک میٹر ہوگا اور جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہو پائے گا سر کیا آپ آج کہیں گے سائفر کیس کیوں گا دیکھیں ابھی آرگومنٹ سٹارٹ ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی ریزننگ نہیں ہے ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس سائفر کیس کی بنیاد ہی غلط ہے یہ کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنا ہے عمران خان جس نے اس ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا جس نے کہا تھا شہباز شیف بیکرز اور نارچوزرز جس نے کہا تھا خاجہ آصف نے جس کو ڈیفینز منسٹر بنا دیا گیا کہ امریکہ ہمارا وینٹی لیٹر ہے آج ان میں کٹھ پتلیوں سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو میزائل پروگرام کے حوالے سے چار کمپنیوں پر پبندی لگی ہے تو آپ کیوں نہیں بول رہے وہ آپ کا وینٹی لیٹر کیوں خراب ہو گیا اور آپ کا وہ آخہ ہے وہ کیسے آپ سے نراز ہو گیا اصل بات یہ ہے کہ غلاموں کی کوئی عقاد نہیں ہوتی غلاموں کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جب یہ غلامی قبول کرتے ہیں تو وہ آقا بن کے ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں لیکن جب امران خان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں تو امران خان absolutely not کہتا ہے اپنے ملک کی اور سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کرتا ہے یہ فرق ہوتا ہے ایک لیڈر میں اور ایک غلام میں اچھا شویف شہین صاحب کل بتائیے گا کل الیکشن ہوئے ہیں اور اپنان اللہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ آٹھ فروری کو ہمیں رہنے کی کوشش کی گئی تھی جو کل کے الیکشن سے ثابت ہو گیا ہے کیا کہیں گے ہم لیکن امران اللہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ سچ بول رہے ہیں ان کو بھی اندر سے پتا ہے وہ ایک بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اس نے وائس رائے اور اپنے کارندے نیچے چھوڑے ہوئے ہیں اور ان کے کارندوں میں یہ ریٹرننگ آفیسرز بھی شامر ہیں اور الیکشن کمیشن بھی جس طرح جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے اور ان سارے جرائم کو پروٹیکشن اور شلٹر دے رہا ہے یہ ساری دنیا نے دیکھا مجھے بتائیں وہاں جو صاحبیوں کے ساتھ بیہیب ہوا مجھے بتائیں آپ ایرا انٹریو کر رہے ہیں آپ کو اٹھا کے لے جائیں یہ کہاں کا جرم ہے انٹریو کرنا اور انٹریو کرانا آپ مجھے بتائیں صاحبیوں کا کیا غصور تھا یا کیمرامین کا کیا غصور تھا ان کو اٹھا کے لے گئے اسی طرح وہ سامنے سب کی آنکھوں کے سامنے پریزائیڈنگ آفیسر کی سٹیٹمنٹ اٹھا لو کہ جی وہ ڈبے لائیں لا کر کے اس میں ووٹ لائیں پتہ نہیں کہ آٹھ نو سو ہزار اٹھارہ سو کتنا ہے وہ ڈبوں میں ڈال دیا زبردستی مجھے بتا دیں اگر یہ الیکشن تھا تو اس الیکشن سے کرانے کی ضرورت کیا تھی اس کا صاف سترا طریقہ تو آصف علی زرداری نے نکالا اس نے کہا میری بیٹی گرمیاں ہیں سب کو آپ ایک نوٹیفیکشن کرتے ہیں سارے ناہل پی ایم ایل این کے لوگ ہمارے ساتھ پہلے بھی یہ کیا تھا فروی والے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا میرے سمیت نائنٹی پرسنٹ ہماری جو ٹاپ لیڈرشی تھی سب کے جو کاغذات تھے وہ ریجیکٹ کر دیئے تھے کیا ہوا تھا پھر اس کا انجام پھر ہم آئی کوٹو میں آئے ہمارے کاغذات بہال ہوئے لیکن ان کٹ پتلیوں کے پاس نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی پروگرام ہے نہ ہی یہ اس ملک کو بہتری کے طرف لے جانا چاہتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف عوام کے اوپر ظلم ڈھانا ابھی دیکھنا یہ کٹ پتلیوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اب یہ بجلی کے روز اس کا ریٹ بڑھا رہے ہیں پٹول کا ریٹ بڑھا رہے ہیں اور گیس کا بل بڑھا رہے ہیں اور بیرزگاری میں اضافہ کر رہے ہیں لوگ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے یہ جو بدماشی اور بیمانی انہوں نے مچا رکھی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور یہ ان کا وطیرہ ہے کہ عوام کو اتنا دبادوں کہ وہ روٹی کے لالے ان کو پڑ جائیں اور یہ اسی مقصد کے لیے یہ ساری عرق پیس کے جاتے ہیں دیکھیں وہی یہ چاہتے ہیں ہم بائیکارٹ کر جائیں ہم اس گندے نظام کو ننگا کر کے اس چوک چراہے میں لانا چاہتے ہیں ہم جتنا ان کو گندہ کریں گے ننگا کریں گے ایکسپوز کریں گے پبلک میں ان کے خلاف مزید نفرت پھیلے گی لوگ اٹھیں گے عوامی انقلاب تو آ چکا ہے آٹھ فرمی کو کیا تھا یہ عوامی انقلاب تھا عوامی انقلاب کے راستے میں جو روک رکافتیں پیدا کر رہے ہیں اب ان لوگوں کے خلاف لوگ کھڑے اٹھ کھڑے ہوں گے سیدھر فائزی صاحب کو جو لیٹر لکھا گیا خان صاحب کی طرح اس میں ایک مین پوائنٹ تھا ایکسٹینشن والا فائزی صاحب کی تین سال کی جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ کوائنٹ پلکلی ڈیٹیکٹ کر دیا کہ خان صاحب کی طرح سے ہدایت تھے وہ کس نے ڈیٹیکٹ کیا کٹ کیا پورا کوائنٹ اب یہ انٹینشنل غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اب نیا لیٹر جائے گا اور ان کانٹینویشن آف دی پریویس لیٹر اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا سب آئی ایم ایف کے لیٹر میں بھی خواہ ہوئے تھے کہ خان صاحب کی جو پوائنٹ پولے تھے یہ انٹینشنلی کے ان مسٹیکس کر رہے ہیں یہ کیوں اپنے بس بیٹھی ہوئے جو مستیاں کر رہے ہیں اس طرح میرے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ میں انکوری کے بغیر کسی کا نام لے دوں کیونکہ بہت ہم ہو چکی ہے وہ گارڈیاں کو بھی جو لکھا گیا تھا اس میں بھی ہوئی ہیں شکریہ